ہلو دوستو ویلکم بیک ٹو آر چینل دوستو جیسے کہ آپ سب کو پتا ہے کہ مجھے ٹرائبلنگ کا کتنا زیادہ شوق ہے تو دوستو ابھی میں جا رہا ہوں ایک اور جگہ ٹرائبل کرنے تو ڈیسٹینیشن میں آپ کو تھوڑی دیر میں بتاتا ہوں لیکن آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ کبھی کبھار انسان جس چیز کی خواہش کرتا ہے اور وہ ہو جاتی ہے تو کہتا ہے ریار یہ تو اصل میں ہو رہی ہے اور بہت خوش ہوتا ہے لیکن یہ چیزیں کئی بار انسان کو تھکا بھی دیتی ہیں تو میری بھی جرنی ایسے ہی ہے مجھے ٹرائبلنگ کا بہت زیادہ شوق ہے اور ٹرائبلنگ میں بہت زیادہ پسند کرتا ہوں لیکن اتنی زیادہ ایکسٹینسف ٹرائبلنگ بھی کبھی کبھار بندے کو تھکا دیتی ہے جس کو سب سے زیادہ شوق ہوتا ہے کبھی کبھار وہ چیز بھی انسان کو تھکا دیتی ہے تو آج ہم لوگ جا رہے ہیں ایک اور پاکستان میں ہم اسلامباد جا رہے ہیں اور آپ کو اس جرنی میں اپنے ساتھ لے کے جا رہا ہوں اور آپ کو دکھاؤں گا پوری جرنی تو یہ پوری سیریز آپ ضرور دیکھئے گا اور صرف اسلامباد نہیں ایک اور جگہ بھی ہم وزٹ کریں گے اور وہ بھی آپ کو اسی ولاغ میں ہم دکھائیں گے تو آپ ہمارے ساتھ انڈ تک ضرور بنے رہے گا اور یہ ویڈیو ہماری انڈ تک کمپلیٹ پوری ضرور دیکھئے گا تو دوستو جیسے کہ آپ جانتے ہیں میں ڈیفنس میں رہتا ہوں ڈی اچھے کراچی تو یہاں سے ہم لوگ یہ کرنگی والی سائٹ سے اکالاپل والی سائٹ سے جا رہے ہیں گولڈ لائن والی یہ گولڈ لائن ہے یہ ہمارا بیگ ہے یہ ہم نے کریم بک کی ہے اور اس پہ ہم جا رہے ہیں یہ اکرہ یونیسٹری والا روڈ ہے اور اسی پہ ہی ہوتے ہوئے ہم آگے جا رہے ہیں اور موسم بہت اچھا ہے فلائٹ ہماری ایک بجے کی ہے ڈومیسٹک ائر لائن ہے ائر سیال وہ کافی اچھی سروس ہے ائر سیال کی تو ہم نے سوچا کہ اسی پہ ہی اپنی جرنی کو کنٹینیو کرتے ہیں اور اسی پہ ہی چلتے ہیں اور آپ سے باتیں کرتے ہو جائیں گے اور آپ کو کمپلیٹ دکھائیں گے کہ ہم نے کیا کیا پرپس آف وزٹ کیا ہے کیوں جا رہے ہیں زیادہ تر میرا کام ریلیٹیڈ ہی ایسا ہے کہ مجھے ٹریبلنگ کرنی پڑتی ہے ڈومیسٹیکلی انٹرنیشنل ہی نہیں پاکستان میں اور اللہ کا شکر ہے ماشاءاللہ سے میں نے پورا پاکستان وزٹ کیا ہے اور کئی جگہوں کے ولوگز بنائیں اور کئی کے میں اپلوڈ کر رہا ہوں اور بنا رہا ہوں آہستہ آہستہ تو ہمارے کچھ ولوگز تو آلڑی چینل پہ ہیں جس میں سے لیٹسٹ بلوچستان یعنی کوئٹا وزٹ کیا تھا وہاں کا ہے ازاد کشمیر کا ولوگ بھی ہے ہمارا میرپور وزٹ کیا تھا اس کے علاوہ گلگت والا بھی ہے اور در کا ہوتل کا بھی ہے تو یعنی گلگت بلوچستان بھی وزٹ کیا تھا واقعی کراچی تو آپ کو پتہ ہم لوگ آپ کو دکھاتے ہی رہتے ہیں اور باقی بھی پنجاب کے کافی شہر ہم نے کور کر لی ہیں جس میں اسلام آباد بھی ہے اور کچھ ہسٹورک پلیسز بھی ہم نے آپ کو دکھائی ہیں اپنے ٹریول ولوگ میں تو اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل بھی سبسکرائب کیجئے اور انڈ تک ہمارا سارے ولوگ اور خاص طور پر ٹریول ولوگ اور ڈیفرنٹ ضرور دیکھیں اور ہمارے چینل کو اور ہمیں ضرور سپورٹ کیجئے تو دوستو یہ جو میری ٹریول ہے یہ اتنا پرانا نہیں گئے یہ بیسکلی سٹروم وارننگ والے ٹائم کا ہے جب کراچی میں کافی زیادہ آہ خطرہ تھا سٹروم کا تو آلموسٹ اویک یا تھوڑا اوپر ہوا ہوگا اس سے کہ وہ خطرہ ٹل گیا اور ہم نے ٹریولنگ شروع کی تو یہ دیکھیں ہم لوگ جا رہے ہیں قرنگی ائرپورٹ ملیر والی سائٹ پہ ہم جا رہے ہیں اور یہ ائرپورٹ روڈ ہے شارہ فیصل والی سائٹ سے ہم یہاں پہ جا رہے ہیں اور یہ بہت اچھا موسم ہوا ہے لیکن گرمی بہت زیادہ ہے موسم اس طرح اچھا ہے کہ سورج نہیں نکلا ہوا لیکن ایسی کے بنا رہا بھی نہیں جا رہا اور ائر کرنیشن نہیں ہو تو بہت زیادہ پسینے آتے اور ہبس ٹائپ ہوا ہوا ہے مطلب ہوا رکی ہو یہ سمندری اور یہ سارا آپ کو پتہ ہے شارہ فیصل ایک بزنس ہب ہے تو یہ ہم یہاں سہی ٹوورڈز ائرپورٹ جا رہے ہیں اور یہ روڈ ہمیں اس ٹائم پہ کلیر مل رہا ہے کیونکہ ہم جس دن ٹریول کر رہے ہیں یہ سیٹڑے ہے اور ایک بجے کی کیونکہ فلائٹ ہے تو ہم گھر سے زیادہ جلدی نکل گئے تھے کیونکہ دو گھنٹے کا کہتے ہیں کہ فلائٹ کے بیچ میں مارجن ہونا چاہیے اور آپ کو بتا ہے یہ دیکھیں میٹرو یہاں پہ بھی ہم لوگ آئے تھے شروع شروع میں یہاں میٹرو بہت آتا تھے ہم لوگ جب یہ نیا نیا کھلا تھا اب تو اتنا آنا نہیں ہوتا اور اسی لئے شاید آپ کو ہم نے اس کا وزیٹ بھی نہیں کرایا لیکن انشاءاللہ ٹائم نکلا تو اس والے میٹرو کا بھی آپ کو وزیٹ کرائیں گے پاکستان میں ہائپر سٹار آنے سے پہلے یہ میٹرو تھا بہت بڑا گروسٹی وغیرہ اور ہر چیز مل جاتی تھی آلموسٹ تو یہ دیکھیں ہم اب ائرپورٹ والے روڈ اور ائرپورٹ والی سائٹ پہ آ چکے ہیں اور یہ ہم ائرپورٹ کی طرف جا رہے ہیں اپنی فلائٹ کیونکہ میں نے آپ کو بھی ذکر کیا کہ ایک بجے کی تھی تو ہم جلدی نکل گئے تھے گھر سے تاکہ ایٹ لیل دو گھنٹے کا مارجن اور ہم ٹائم لی جلدی پہنچ سکے کیونکہ آپ کو پتہ ہے کراچی میں کبھی کبھار ٹریفک جیم اور اس ٹائپ کے ایشوز ہو جاتے ہیں تو مارجن رکھ کے ہی ہم لوگ نکلتے ہیں تاکہ جلدی پہنچ جائے اور فلائٹ مسنا ہو جائے لیکن دیر سے نہ پہنچے یہ دیکھیں تھینک یو فور وزیٹنگ پہ کراچی لکھاویز بورڈ سائن بورڈ پہ اور ہم اسی سے ہی آگے جا رہے ہیں یہ دیکھیں ابھی ہم ٹریفک لائن پہ رکے میں اور یہاں پہ ویپنز وغیرہ کچھ بھی اللہ نہیں ہے یہاں سے ہماری چیکنگ ہوئی تو ہم نے کیمرہ آف کر دیا یہ ہم ڈومیسٹک ڈپارچر پہ آ گئے ہیں یہ ہماری فلائٹ لکھی بھی آ رہی ہے کہ اس میں چیک ان شروع ہو چکا ہے تو چیک ان ہمارا اس میں ہمیں آن ہے اور اب ہم چیک ان کریں گے اپنی فلائٹ میں اور ہم نے بورڈنگ پاسٹ ایشو ہو گیا ہمیں اور اب ہم جا رہے ہیں ٹورڈز آر آہ بورڈنگ لاؤنج جس سے ہم اپنے ٹرمینل کے تھوھو فلائٹ میں جائیں گے تو وہ رائٹ سائٹ پہ انٹرنیشنل فلائٹس کھڑی میں ہے اور انٹرنیشنل ٹرمینل ہے یہ دیکھیں جہاں آپ دیکھ رہے ہوں گے ایمیریٹس کی فلائٹ ہی آئی تنگ یہ ایمیریٹس کی ہے یوں اے کی زیادہ فلائٹس جاتی ہیں کراچی سے تو یہ ایمیریٹس کا پلیننگ کھڑا ہے یوں اے کا اور یہ دیکھیں ہماری ایک بجے کی فلائٹ ہم ساڑھے یار آرہ بجے تک پہنچ گئے ہیں تقریباً ڈیٹھ گھنٹہ پہلے تو which is a good thing کہ ہماری فلائٹ اب ہم سکون سے ہیں ورنہ گھر میں بندہ ہوتا ہے یا ٹرافک میں ہوتا ہے تو ٹینشن ہوتی رہتی ہے کہ بھئی اب کب نکلیں یا کب پہنچیں تو پہلے ہی آگئے یہ اسلامباد کی ہماری فلائٹ ہے ایئر سیال کی پی ایف بان ٹو تری اور یہ اس سکسٹین نمبر ٹرمینل سے ہم جائیں گے ابھی تک ہمارا پلین جو ہے وہ نہیں لگا ٹرمینل پہ اور اب ہم ویٹ کریں گے اور تھوڑا ایکسپلور کریں گے کراچی انٹرنیشنل ائرپورٹ کا اندر کا جو بورڈنگ لاؤنج ہے وہ ہم تھوڑا ایکسپلور کریں گے کیونکہ ہمارے پاس کافی ٹائم آ گیا ہے ایکسپلور کرنے کا تو ہم نے سوچا کہ چلو ہمیں اناؤنسمنٹ میں یہ پتا چلا کہ ہماری فلائٹ ڈیلے ہو گئی ہے تو تھوڑا افسوس ہوا کیونکہ ون آر ڈیلے ہو گئی ہماری فلائٹ تو ایک بجے آپ کو پتا ہے زہر کی نماز ہو جاتی ہے کہ یہ کافی جگہوں میں کراچی میں اور ٹائم ہو جاتا ہے تو ہم نے کہا کہ چلو اب ایک بجے فلائٹ تو نہیں چل رہی تو اور ایک گھنٹہ فلائٹ ڈیلے ہو گئی ہے تو ہم نے یہاں پہ نماز پڑھی جو آپ کو نماز کی جگہ دکھائی اور یہ نیو ڈومیسٹک ائر لائنس نئی شروع ہوئی ہے فلائے جنہ اس میں میں کبھی بیٹھا نہیں ورنہ بچپن سے ہم نے بہر ٹریول کیا ہے فیملی کے ساتھ فیملی کے بینہ ہر ائر لائن جو پاکستانی ڈومیسٹک تھی اس میں میں نے اور میری فیملی نے ٹریول کیا ہوئے تو دوستو دیکھنے کا بہت شکریہ ہمارا چینل لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کر دیجئے اور ہمیں سپورٹ کیجئے اور جو ائر لائن میں آپ کو بتا رہا تھا ہم نے بہت ٹریول ڈومیسٹک لی کیا اس میں ایرو ایشیا تھا بوجہ ایر تھا سیف ایر تھا ائر بلو بھی ابھی بھی چلتا ہے ائر بلو میں بھی ٹریول کیا ہے ایرو ایشیا تو یہ ساری پرانی میموریز یاد آ جاتی ہیں جب بھی میں آہ بائی ائر ٹریول کرتا ہوں تو اگلا ولوگ بھی اگلے دن ہمارا آ رہا ہے تو دوستو ہماری یہ پوری سیریز ضرور دیکھئے گا ٹل دین بائے موسیقی